نمسکار میں ہوں آشیس تریپاٹھی آپ کے ساتھ نیوز ایٹین مدھیا پردیش شتیس گھر دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے ہماری خاص پیشکس بی جے پی میں انشاسن ہی ہے شاسن ہندوستان نے آزادی کے بعد ان پچھہتر سالوں میں سیاست کے کئی دور کئی یک دیکھے کبھی دیش نے پوری کانگریس کو بکھڑتے دیکھا کبھی ایک پردان منطری کو دنکے کی چوٹ پر کرسی چھوڑتے دیکھا تو کبھی پارٹی کے لیے سروسوہ نیوچھاور کر دینے والی نیتہ دیکھے پھر وہ دور آیا جب پریوارواد اور بھائی بھتیجاواد کی راجنی تیہاوی ہوئی لیکن ہندوستان اب گواہ بن رہا ہے نئی سیاست کا وہ سیاست جس میں انشاسن ہی ہے شاسن اور اس سیاست کا سب سے بڑا اداہرن بی جے پی نے دیش کو دیا بی جے پی نے تین راجیوں میں مکہ منطری کے طور پر عام کارکرتہ کو ستہ کی چابی سوپ کر نہ شوراج کر آج رہا نہ فسندھرہ کی سیاسی دھرہ پارٹی نے جو فیصلہ دیا عام و خاص سب نے دل سے اس کا سواگت کیا کیسے آئیے سمجھتے ہیں موسیقی 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 ماما کا راج گیا مہارانی کا گیا سنگھاسن رمن سنگھ دیکھتے رہ گئے آگے وشنو بھجن موحر یہ بی جے پی ہے یہاں انساشن ہی ساشن ہے وہ دور جب سیاست میں پریوار واد ہاوی ہے جب راجنیتی میں بھائی بھتیجہ واد چل رہا ہے تب بینا کوئی ہستی دیکھے کسی چھوٹے سے کارکرتا کو اٹھا کر مکہ منتری بنا دینے کا رواز اگر کہیں ہے تو وہ ہے بی جے پی ہمارے سرگوزہ سمحاق سے اور چھتیس گڑھ کی اتحاس میں پہلی بار کسی آدھی باشی سمدائے کہ ایک کسان پریبار کے سادھارن سے کارکرتا کو گدھاکتل کا نیتا چنہ ہے میں شروع سے ہی اس بات کو بولتی رہی ہوں کہ سنگٹھن کا جب جب جو آدیس ہوتا ہے ہم سب اس کو سوکار کرتے ہیں سنگٹھن جو بھی نردیس کرے گی آج ہم چناب کی چرچہ کر رہے ہیں ہم جاتیگت سمی کرن نہیں سمجھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے کون سانیتا کس جاتی دھرم مذہب سے آتا ہے آج بات کر رہے ہیں سیاست کی اس موڈل کی جس نے بیجے پی کو لگ بھگ آچے بنا دیا چلیے تازہ ادھارن سے کہانی کو سمجھ دیں ان تین چہروں کو دیکھیں بھجن شرما، موہن یادو اور وشنو سائے ایک پہلی بار ویدھائک بنا دوسرا کوئی خاص بیک گراؤن نہیں اور تیسرے وشنو سائے جنہیں چھتیز گڑ کے باہر شاید ہی کوئی جانتا ہو لیکن ان تینوں چہروں میں ایک بات کومن ہے وہ ہے بیجے پی کا کرمت کارے کرتا ہونا اور تینوں کا بڑے بڑے دگجو کو پچھاڑ کر مکھی منتری چنا جانا ہم نے سب نے مل کے سنکلپ کیا میرے جیسے چھوٹے کارے کرتا کو ایک بڑی جواب داری دی میں جواب داری کیسا بڑے کام کو بتا سکتا ہوں کہ کیول یہ بھاجپا ہی ہے جو سامانے سے چھوٹے سے کارے کرتا کو بھی اتنی بڑی جواب داری دیتی ہے یہی ہمارا اپنا بھاجپا کا چرد رہے بھاجپا کے اس نئے دائیت میں میں یہ رہے سے آبھار بھی مانتا ہوں اور آپ سب کے وشواس کے ساتھ اب ذرا ان نیتاؤں کے نام دیکھئے جنہیں بہت کچھ ملا لیکن وقت آنے پر پارٹی نے واپس ان کی جگہ پر بھیج دیا پہلا اودارن دیویندر فڑنویز مہاراشتر کے مخیمنتری رہے لیکن اب پارٹی کے آدیش پر ڈیپٹی سی ایم ہے دوسرا اودارن ڈاکٹر رامن سنگھ 36 گڑ کے مخیمنتری رہے پربل دعویدار بھی تھے لیکن پارٹی کے آدیش پر ویدھان سبح ادھیوکش بننے کو تیار ہے تیترا نام ناریندر سنگھ تومر کینڈرے کرشی منتری تھے پارٹی نے واپس ویدھان سبح بھیج دیا اب ایم پی میں ویدھان سبح آدھیاکش ہوگی چوتھا نام وسوسرا راجے سی ایم رہی اس بار بھی پربل دعویدار تھی لیکن اپنے ہاتھوں سے نئے مخیمنتری کے نام کی پرچی کھولی بیبی رانی موریا اتراخنڈ میں گورنر تھی لیکن پارٹی واپس یو پی میں منتری بنا کر بھیجا ایسے ناموں کی ایک لمبی لسٹ ہے انشاثن تو ہے وہ دوش عبدوں میں مانتے کہ انشاثن تو ہے بھارتی ادھان پارٹی کے اندر لیکن یہ جو انشاثن ہے یہ طاقت کا انشاثن ہے لیکن شاید میری میں آجیا لوک آپ اپنی بات کو رکھے پھر میں اگلا سوال پوچھنا ہوں اگر پارٹی طاقتور ہوتی ہے تب ہی انشاثن آتا ہے پارٹی طاقتور اپنے کیڑر سے ہوتی ہے اپنی ویچار دھارہ سے یہاں چھے دن میں اوپر سے لے کے نیچے تک منثن ہوا ہر نام پہ منثن ہوا ایک بھوشتی کی 20 سال کی لیڈرشپ کیلئے دیکھی گئی کہ کون سی نئی پود ہوگی اور اس کے حساب سے منثن ہونے کے بعد ویدھائکوں کی رائے لی گئی جب ویدھائکوں کی رائے لی گئی اس کے بعد یہ انشور کیا گیا کہ ویدھائک دل میں جب نیتا کا نام پرپوس کیا جائے گا تو وہ سارے یا تو پور مخمتری پرپوس کریں گے اور تب باقی ویدھائک سیکنڈ کریں گے تو یہ نریند مودی کا imposed سی ایم نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائکوں دورہ پرپوسڈ سی ایم جس پہ پردھان منثری کی بھی مہر لگی ہے آج میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب عام کارکار جس پہ پردیش کی پورو مخمتری بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی اپاڈکش تریمتی بسندہ راجی کے دوارہ تری بھجن لال شربہ کا نام پرستاویت کیا گیا تری بھجن لال جی سرما راجستان بھارتی جنتہ پارٹی ویدھائک دل کے سرسیمت سمت نیتا نیرواشیت ہوئے بی جے پی اپنے کارکارتاؤں سے وقت پر کام لینا جانتی ہے تو دل کھول کر انہیں دینا بھی جانتی ہے جس کا سب سے بڑا اُدھارن اُترہ کھنٹ کے مخمتری پوسکر سنگھ دھاوی ہیں ویدھان سبا چناؤ ہار جانے کے بعد پوسکر سنگھ دھاوی کا نام ریس سے لگ بھگ باہر ہو چکا تھا لیکن پارٹی نے انہیں دوبارہ مخمتری بنانے کا فیصلہ کیا جسے سبھی نیتاؤں اور کارکارتاؤں نے اس فیصلے کو سراخو پر لیا اب ذرا بی جی پی کو چھوڑ کر دوسرے دلوں کا حال دیکھئے جسے دیکھ کر آپ کو سمجھ ہا جائے گا کہ آج سیاست میں بی جی پی کا کوئی سانی نہیں ہے شوپال یادو سپا سرکار میں پاورفل منتری تھے لیکن پدھ چھنا تو ناراج ہو کر انہوں نے اپنی نئی پارٹی کا گھٹن کر دیا حالانکہ شوپال یادو ایک بار پھر سپا میں واپسی کر چکے ہیں لیکن ان پر ساسن ہی انشاشن جیسے سمد لاغو نہیں ہوتے ہیں یہی حال کانگریس کے کئی نیتاؤں کا تھا کہ انہیں پت سے ہٹایا گیا تو انہوں نے بگاوک کر لیا اب ذرا ان تصویروں کو دیکھئے ایک موجودہ مکہ منتری جس نے صوبے میں ریکارڈ جیت حاصل کی ہو وہ خود نئے مکہ منتری کا نام کا اعلان کرتا ہے پھر اسے گل دستہ دیتا ہے کیا بی جی پی کے علاوہ کہیں اور ایسا دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ایسی ہی تصویر راجستان میں وسندرہ راجوی کی دیکھی ٹھیک ایسا ہی دکھا چھتیس گڑ میں جب بڑے نیتاؤں نے خود آگے آ کر چھوٹے کارکارتا کو صوبے کی گمان سوپ کر سندیش دیا کی پارٹی کا فیصلہ اور دیش سیوہ سروپرنخم ہے یعنی ایک واقع میں کہیں تو بی جی پی میں انشاشن ہی ساشن ہے بیور رپورٹ نیوزے ٹیم بی جی پی نے انشاشن کی شاندار مشال دی میں راجستان سے شروعات کرتا ہوں آپ دیکھیں پانچ سال تک گیلود بنام پائلٹ کی صرف پٹاوول چلتا رہا کیا کیا کہا گیا سچین پائلٹ کو ایشو گیلود دوارہ اور کیا کیا ہوا یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور دب سے مکہ منتری کا اعلان ہوا تب سے جب مینڈیٹ ملا کانگرس کو تب سے یہ لڑائی چل رہی ہے ٹائر جلے سے جب پہلی بار مکہ منتری پت کا اعلان ہوا تھا وصندرہ بنی بھجللال شرمہ کی پرستاوک وصندرہ راجے سندھیا نے پڑا مند دکھاتے ہوئے پرستاوک بن کے بھجللال شرمہ کا نام آگے کیا اور بھجللال شرمہ نے موڈی اور شاہ کو کریڈٹ دیا برتاؤ میں آگے چھکتیز گھڑ میں بھگیل ورسیس ٹی اے سنگھ دو پانچ سال تک ان کی جنگ چلی آخر میں ٹی اے سنگھ دیو کو اوپ مکہ منتری بنانا پڑا اور ٹی اے سنگھ دیو آروپ لگاتے کہ مجھے بھگیل نے چوراو ہر با دیا اس بار کی بھدانسو بات چوراو میں صرف اٹا ہوا لیترا تھا کہ کانگریس کی سرکار چلی گئی اور دوسری طرف روان سنگھ بنے وشتو دیو سائے کے پرستاوک یہ اپنے آپ میں ایک بڑی گھٹا ہے اور وشتو دیو سائے نے بھی موڈی شاہ اور لڈڈا کا نام لیا برتاؤ میں آگے مدی بردیش میں کانگریس کے کلیش کے چلتے سنڈیا نے پارٹی چھوڑ دی دگویجے سنگھ نے اپمانت کیا جو سردتی صدیہ کو دگویجے سنگھ اکلوتے ویکتی ذمہ دار تھے کانگریس کی سرکار جانے کے لیے مدی بردیش کے اندر بھارتی زندہ پارٹی کے اندر شیورا سنگھ چوہان موہن یادف کے پرستاوک بنے بھرے مند سے بنے کیسے مند سے بنے لیکن پرستاوک بنے برتاؤ میں آگے ٹکٹ بٹوارے میں کمالات و دگویجے سنگھ کا گھٹ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کی بات سارجنک روپ سے سامنے آئی برتاؤ میں آگے بیجے پی راج کے اندر آم بنے خاص آدیواسی مہیلا راشت پتی بنی چائے والا دیش کا پردھان منتری بنا یہ بیجے پی کا راج ہے مردی بردیش شتیزگر راجستان میں زمینی کارکرطہوں کو یہ اپنے آپ نے بڑی بات ہے اور اب ستھیا اور تتھیا میں بات کریں گے سپریم کورٹ کے دو ٹوک اور گرہ منتری امید شاہ کے بپکش پر تیخے بار کی انوچھے تین سو ستر پر بپکش کے پروپیگینڈا پر سپریم کورٹ کے فیصلے نے قراری چھوٹ کی تو کینڈر کے اس فیصلے سے کیا کچھ سکھا جا سکتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یعنی ٹیمپریری پرافدان تھا اور راشتہ پتی کے پاس اسے ہٹانے کی شکتی بھی تھی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے پاس باقی راجیوں سے الگ کوئی سم پربھوتا نہیں ہے جس یعنی جس تین سو ستر کے بارے میں بپکش نیگٹیو نیرےٹیو والے گوبارے کوئی ہوا کرنے بھرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا وہ گوبارہ آخر کار پھوٹ چکا ہے اور اس کے بعد راجی سوہ میں دیش کے گرہے منتری ہمیں چانے بپکش کو جم کر آڑے ہاتھوں لیا ایک دیش میں دو پردان منتری کیسے ہو سکتے ایک دیش میں دو سمویدان کیسے ہو سکتے ایک دیش کے دو جنڈے کیسے ہو سکتے جینوں نے بھی یہ کرا تھا انہوں نے غلط کیا تھا نریندر موڈی جی نے اس کو صدارنے کا کام کیا تو یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو دیکھ کر ڈپریشن کے مارے ایک مہینہ صدن میں نہ آتا مگر یہ تو پریس کر رہا ہے اور کانگریس پارٹی نے موڈی سرکار کے 370 ہٹانے کے فیصلے سے کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے خاص طور پر ان کے لیے سیکھرے کو کافی کچھ ہے جو راجنیتی میں لمبے وقت سے کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں راجنیتی ٹائم پاس کا سبجیکٹ نہیں ہو سکتا نہیں راجنیتی میں کامیابی کا کوئی شاٹ کٹ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویچاردھارا پر کھڑے رہنے والے نیتا اور پاٹیاں پر دیش کی جنتہ زیادہ بھروسہ کر پاتی ہیں بی جی پی کا فنڈا اور ایجنڈا آج سے نہیں بلکہ اپنے جرم سے پہلے ہی بہت کلیر تھا بی جی پی نے ہمیشہ کہا تھا کہ ایک دیش میں دو بیدھان اور دو پردھان ہو ہی نہیں سکتے ہیں اس لئے جب بھی وہ سکتا میں آئیں گے وہ 370 کو اکھار پھیکیں گے یہ باتیں باقی سبھی پارٹیوں کو چنانوی ٹرک لگی لیکن 2019 میں نریند موڈی کی سرکار نے پورے وپکش کو حیران اور پریشان کرتے ہوئے 370 کو ایک چھٹکے میں سبھیدھان سے باہر نکال کر پھیک دیا بی جی پی نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ ایوڈھا میں رام مندر ضرور بنے گا پربو رام کی کرپا سے بی جی پی دو سیٹوں سے 2019 میں 300 کے پار چلے گئی اور اب بائی جروری کو رام للا بھوے رام مندر میں ویراجمان ہونے جا رہے ہیں اب سوچئے جمہو کشمیر آج وہ وکاس کی نئی اوچائیوں کو چھوڑا آئے کیا ویسی کامنا پیوکے کے لوگ سپنے میں بھی کبھی کر سکتے ہیں نہیں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے حالانکہ اس میں ان کی گلتی نہیں ہے شاید اتنی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اتحاس میں ان کے ساتھ ہوئی تھگی کا پرینام بھگت رہے ہیں اور گلتی بھگت رہے ہیں ویسے جمہو کشمیر کی پشتینی پارٹیوں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور بھی زیادہ نراش اور پریشان ہو گئی ہیں جمہو کشمیر کے پورو سی ایم فاروق عبداللہ سے جب فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے دو ٹو کہہ دیا کہ جمہو کشمیر جہنم میں جائے سوچئے ایک اور پورو سی ایم محبوبہ مفتی کے مطابق آئیڈی آف انڈیا پر بہت بڑا پرہار ہوا ہے لیکن یہ لوگ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ تین سو ستر کے بعد ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں کینڈر کی سترہ یوجناوں نے سو پرتشت لکشے حاصل کیا ہے قریب دس لاکھ لوگوں کو ہر مہینے ایک ہزار روپے کی پینشن ملنی شروع ہی ہے دو سو ستائیس جن آشدی کینڈر انیس ارمیرد فارماسی کھولے گئے ہیں جمہو کشمیر پولیس میں دو مہیلہ بیٹیلین بنائی گئی ہیں چھالیس ہزار شاتروں کو سکولرشپ دی گئی ہے آئی ٹی جمہو اور آئی ایم جمہو شروع کیا گیا ہے جمہو کے ایمز میں لوگوں کا علاج شروع ہو چکا ہے کشمیر میں ایمز کا نرمان جاری ہے کشمیر میں جی ٹونٹی جیسا انٹرنیشنل سممٹ ہوا ہے اس سال نومبر مہینے تک دو کروٹ ٹورس جمہو کشمیر پہنچے تھے ویو از اور آج یہی سب سے بڑا پلشن ہے اور بھولنا نہیں چاہیے بھولنا نہیں چاہیے امیت شاہ کا وہ اتحاسک بھاشن جو انہوں نے دیش کی صدر میں دیا ہے میں کہتا ہوں کہ دیش کی ہر ناکرک کو امیت شاہ کو وہ بھاشن ضرور سننا چاہیے جو انہوں نے راجی سبا کے پتھل پر رکھا ہے شاید اس سے بہترین بھاشن نہ آنے والے دنوں میں ہوگا نہ بیتے سالوں میں ہوا ہے ہر ایک پرمانک چیز ہے اس میں ضرور سنیے گا اور ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں بہترین بہترین